ہیلو فرنڈز ایم ایسیب ڈاکٹر سلمان فرم کبرا ایجامہ انگلی سینٹر تو میں آج آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا جیسے کہ یہی ریزلٹ آ رہے ہیں ہر چیز کے اندر ریزلٹ آ رہے ہیں الحمدللہ اوپر والے کا بہت کرم بہت احسان ہے اور آپ سب کی محبت جڑی ہوئی ہے جس کی ویسے یہ پھل ہمیں مل رہا ہے تو بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں ہر چیز کے اندر ریزلٹ آ رہے ہیں مiniz میں آ رہے ہے ہرس کے بھی ریزلٹ آ رہے ہیں اور مائیگرین کے ریزلٹ اب اب ہم ایک بہت اچھا مائیگرین کی ریزلٹ آیا ہے پیشنٹ کا فیڈبیک جینوے پیشنٹ کے ساتھ ہم اپ سے شیئر کرنا چاہوں گے تو یہ ہم آپ کا ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے یہ ہمارے پیشنٹ ہے ان کا فرس ایشن ہوا تھا ان کا فرس ایشن ہوا تھا دو مارچ چھو دو مارچ چھو وہا تھا آج یہ 2 Liter Coward Как ہمارے پاس آئے اور یہ کافی دور سے آئے ہمارے پاس جیسے ہمارا سنڈر ڈلی میں ہے تو سر ہمارے پاس علیگر سے بھی تھوڑا کلومیٹر دور ان کا گاؤں پڑتا ہے شہر پڑتا ہے جو بھی کزبہ پڑتا ہے یہ وہاں سے ہمارے پاس آئے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں تو ان کو پہلے سیشن کے بعد ڈیس تھیری بھی کے کیا بینفیٹ ملے میگرین کے اندر سرداد رہتا تھا کیا پریشانی رہتی تھی انہیں تو ان سے پوچھتے ان کے ایکسپریئنس شیئر کرتے ہیں آپ سے تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے پہلے جب آپ یہاں پہ آجر آپ کو کیا پریشانی رہتی تھی میرے سر میں بہت تکلیف رہتی تھی اور مجھے یہاں ایسا لگتا تھا کہ میری آنکھ بہارا گئی اور یہ پورے بیک سائیڈ میں درد رہتا تھا لیکن جب سے میں نے آپ کیاں سے لیچ کرائی جب سے مجھے بہت آرام ہے الحمدل اللہ کیونکہ مجھے درد میں پین کلیر لینا پڑتا تھا انجیکشن تو انجیکشن آپ ڈیلی لیتے تھے نہیں ہفتے میں یا کبھی کبھائی دو تین دن لگا تھا لینا پڑتا تھا اچھا کتنا درد رہتا تھا دو تین دن لینا پڑتا رہا ہے انجیکشن درد کی وجہ سے درد کی صدر اتنی ہوتی تھی اور مرداشت نہیں ہو پاتا تھا مجھے درد اچھا اچھا تو اب مجھے لیکن اللہ کا شکر ہے آرام ہے تو جب سے آپ کی لیسے ہوئی ہے آپ نے کتنی بات انجیکشن لیا ایک بیوان نہیں لیا الحمدللہ تو آج اللہ لیسے تھے کے بعد آپ کو کتنی دن ہو گئے ہیں آپ کو تقریباً تقریباً بیس دن کے آس پاس ہو گیا ہے جی جب سے اللہ کا شکر ہے ایک بھی بار انجیکشن نہیں لگایا تو یہ بہت اچھے ریزلٹ ہیں میگرین کے اندر یہ پیشنٹ کا بہت اچھا فیڈ بیک ہے تو آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے ان پیشنٹ جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ پروبلم ہے وہ لیسے تھے ریپی کرا کر ایک بار دیکھیں آپ کیا آئیں انشاءاللہ اچھا ریزلٹی ملے گا انہیں بھی جیسے مجھے فائدہ ہوگا ہے ایسے انشاءاللہ سب کو ملے گا دیکھیں اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے پاس آؤں میں چاہتا ہوں آپ اچھے qualified doctors کے سب کے پاس جائیے یہ اس therapy کو آگے بڑھائیے یہ natural therapy ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایک طرح سے پینلیس ٹریٹمنٹ ہے پلیس کیا ہے آپ کا میڈیسن سے پیتھا چھوٹ رہا ہے اس میں آپ کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پیتھی میڈیسن جو جسے بہت ساتھ پینلیس بگرے کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ہمارے کیڈنی کے اوپر اثر کرتا ہے لیور کے اوپر اثر کرتا ہے ہر چیز کو پر اثر کرتا ہے اس کا کوئی بھی ان لیچس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اور نیچول چیز ہے بداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹ باقی پیشنٹ آپ بتائیے میں نے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا کوئی کہتا تھا کہ ان سیڈی سکن کرا لو کوئی کہتا تھا ایک سری کرا لو لیکن جب سے میں نے آپ کے یہاں پتا کریے میں آیا آپ کے یہاں جب سے میں نے یہ لیس ٹھیک رہی اللہ کا شکر ہے جب سے میں بہت ٹھیک ہوں شکون ہے آرام ہے چلیے بہت اچھا فیڈبیک ہے پیشنٹ کا ہم ان کا شکر عدا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ایسا کمنٹ سے میں دیئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اور آپ سب ہی لوگوں سے بھی ہمارے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے یہ نیچول تھیرکی اس کی طرف آئیے نیچول چیز ہیں ان کی طرف آئیے جوائنٹ پین کے اندر ہیرز کے اندر سکن کی پریشانیوں کے اندر ویری کوز وینز کے اندر خون کی رگے جام ہونے کے اندر اس کے بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں جن پیشنٹ کو لکوائے پیرلیسیز ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی اس کے بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں تو آپ پروفیشنل آپ ڈاکٹر سے اس کا ٹیٹمنٹ لیجئے اس تھیرپی کو آگے بڑھائیے اور اس میں کوئی گھورانے والی بات نہیں ہوتی ہے کوئی انفیکشن نہیں ہوتا آپ کو کوئی انفیکشن ہوا کچھ نہیں ہوا کتنا درد ہو آپ کو بلکل بھی نہیں ہوا درد تو یہ ایک طرح سے انفیکشن کچھ نہیں ہے پینلے سے بٹ آپ پروفیشنل سے کرائیں ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ خود سے کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کیسے مرضی تو ان سے نہیں آپ پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس ایکسپرٹ کے پاس جائیں جو یہ تھیرپیز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب کو ریزلٹس ملیں گے تھیرپیز ملیں گے آپ سبی کے پیار ہمارے ساتھ بنا رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں اور میں آپ کو ایک خوشکبری دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آگے ہم کچھ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے ہیں اپنے چینل کے اوپر جس کے اندر ہم ہوم ریمیڈیز بتائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں آ پائیں گے آپ آتے ہیں کہ بہت دور دور سے بھی آتے ہیں جیسے کہ آج ہمارے پاس پیشنٹ کافی دور دور سے آئے ہیں کیرالہ سے آئے ہیں مومبئی سے آئے ہیں علیگر سے بھائی آئے ہیں ہمارے پاس سینٹر ہمارا دلی میں گجرات سے آئے آئے پیشنٹ تو کافی دور دور سے تو ہم کچھ ایسی ایسی ہوم ریمیڈیز کے اوپر ایک ویڈیوز بنائیں گے گھرے نسکوں کے اوپر جیسے آپ کو گھر بیٹے بھی لاب مل سکتا ہے کبھی کبھی بار آپ نہیں آئیں گے آپ آتے ہمارے پاس کیونکہ یہ وقت یہ سمیں یہ دیوریشن یہ راستہ بہت لنبا ہوتا تو اور آپ لوگ کو کسی اور چیز کو پر بھی ہم سے کچھ آنسر سے کوئیریز یہ ویڈیوز چاہیے ہو تو اب اس کو بھی ہم سے شیئر کیجئے نیکس ویڈیوز ہماری آئے گی ایکنے کے اوپر ہوم ریمیڈیز اوپر ایکنے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے ٹھیک ہے آئی مجھے ڈاکٹر سلمان فرم کبرا ایجاما اندلی سینڈر تھینکیو آشاء کرتا ہوں ایسی ریزلٹس آپ سبی کو بھی مل جائے تھینکیو